بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زائقہ و دائشہ تو آج بنانے جا رہے ہیں بہت ہی آسان اور مزیدار چکن ویجیٹیبل رول میرے سٹائل میں تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر تقریباً ہاف کے جی چکن ہے اس میں میں نے تقریباً ون انڈ ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیا ہے بہت سوفٹ نہیں کرنا ہم نے اس کو دم والی آنچ پہ ہاف ٹی سپن گارلک پیسٹ ڈال کے اس کو بوائل کر لینا ہے اور تقریباً ہاف کپ بھی ہمیں سوپ اس کے لیے چاہیے اس میں سے وہ بھی میں نے اس کا نکال لیا ہے یہاں پر باری کٹی ہوئی میرے پاس کیریٹ ہے چائنیز کیریٹ ہے اور یہ ہماری پاکستانی کیریٹ ہے ریڈ اور اس کا ٹیسٹ بھی دونوں کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے تو میں دونوں لے لیتی ہوں اور کلر بھی بہت خوبصورت ہے بندگو بھی ہے اور شمنا میرچ ہے ہاف ٹیسپون یہاں پر سالٹ ہے ون ٹیسپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاف ٹیسپون وائٹ پیپر ہاف ٹیسپون بلیک پیپر اور ہاف ٹیسپون ریگولر چاٹ مسالہ ہے اور ون ٹیسپون چکن پاودر ہے یہ تمام اجزاء ہمارے اس میں جائیں گے ٹو ٹیسپون تقریباً وینیگر ٹو ٹیسپون سویا سوس ٹو ٹیسپون چلی سوس اور ٹو ٹیسپون ہاتھ سوس یہ بھی جائیں گی ہماری اس میں اور ہمارے پاس یہ رول پٹی ہے جو کہ ہمیں ضروری چاہیے اس کے لئے ٹھیک ہے یہ لے لیں گے ہمیں ایک ادر مطلب اس میں ٹین ٹو ٹویلو پیسیز ہوتے ہیں اچھا جی یہ یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اور یہ باریک کٹی ہوئی ہے ٹی ٹیبل سپون تقریباً آئل تھا اور اس میں ہم نے اس کو ڈال کے ہلکا سا فرائی کرنا ہے تقریباً تھرٹی سیکنڈ کے لئے بہت زیادہ نہیں کوپ کرنا اور زیادہ کھلے بڑے برطن میں ہم بنائیں گے تاکہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ کھلی کھلی رہیں بلکل مرجائیں نہیں تاکہ رول میں جو کھلنگ جائے گی وہ بری بری لگے بلکل بھی پتلی پتلی اور سوفٹ ہو گئی اور اس میں سے پھر پانی چھوپ جائے گا اس لئے ہم نے اس کو ڈرائی فارم میں رکھنا ہے ٹھیک ہے چکن کو ہم نے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لئے اس میں فرائی کر لیں گے اور یہ سپائسیز بھی میں نے ڈال دی اس میں اور یہ جو ہاف کپ میں نے سٹوک رکھا تھا اس کا چکن کا وہ بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے چکن میں نے پہلے سے بوائل کر لی تھی تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس میں مکس کر لیں گے اور یہاں تک تھوڑا پکنے دیں گے کہ اس میں سے سوپ بلکل خوشک ہو جائے ٹھیک ہے اور دوبارہ سے ہمارا گی واپس نکل آئے جو ہم نے ڈالا تھا زیادہ گی نہیں ڈالنا تقریباً ٹو سے ٹری ٹیبل سپون سرف میں نے ڈالا ہے یہ دیکھیں جی گی نکل چکا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کیسا شاندار ہے تقریباً ٹو ٹی سپون جو ہے ہارٹ ساس ڈال دی میں نے ٹو ٹی سپون کے حساب سے اتنے آسان آسان سے میں نے آپ کو اس کے سارے سپائسز بتائیں اور یہ سوسز بھی دیکھیں ٹو ٹی سپون کے حساب سے ساری ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو شروع میں لکھا دی تھی اب یہ گی نکلا ہوا ہے تو تب ہم سوسز ڈالیں گے سوسز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ریفریجیٹر میں ہے اس کو دیر تک بھی رکھ سکتے ہیں ہمارے سپائسز جو ہیں ویسے ہی مزے کے رہیں گے کچھ ہے وہ کئی دفع یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نمک مرچ کا فیور جو ہے وہ تھوڑا سا دب جاتا ہے جب ہم ریفریجیٹر میں بیادہ دیر کے لیے کوئی کھانے کے لیے چیز رکھ سکتے ہیں ایک دو ویگ کے لیے جب ہم سنبال دیتے ہیں کہ چلیں جی شام کی چاہے میں کسی دن بنا لیں گے تو پھر تیسٹ اس کا جو ہے تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے لیکن سپائسز کی وجہ سے وہ سبزیاں بھی آپ کی کھلی کھلی رہیں گی اور جو ہے تیسٹ اس کا بلکل خراب نہیں ہوگا اس لیے ہم اس میں ڈالیں گی سوسز ضرور ڈالیے گا اور اپنی سبزیوں کے کلر کو بلکل بھی خراب نہیں ہونے لیں گے تقریباً ایک منٹ کا بس دامس کو لگائیں گے کیریٹ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تھوڑا سا دامس کو آج ہے اثروائز ہمیں اس کو زیادہ پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس یہ جلدی سے جٹ پٹ ریڈی ہو جائے گا اور ہم اتنے مزے کے رول بنا کے رکھ سکتے ہیں چلیں جی یہ ریڈی ہے دیکھیں جناب اب یہاں پر میں نے اس کو 30 سے 40 منٹ کے لیے ریسٹ دے دیا تھا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کی وجہ سے ہم آرام سے رول بنا سکیں گے ورنہ اگر گرم گرم آپ بنائیں گے تو رول پٹی ہماری پھٹ جائے گی تو ہم اس کو کریک نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ریسٹ دیں یہاں پر میرے پاس تقریباً میدہ ہے کون فلور یا میدہ دونوں آپ لے لیں اور اس میں تقریباً ایک سے ڈیٹ چمچ پانی ڈال کے اس کا ایسے پتلا سا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے بہت ٹھیک نہیں ہونا چاہیے پتلا پتلا ہم لگائیں گے اس سے یہ جھوٹ جائیں گے اچھی طرح سے اور میں اس کی فیلنگ بہت اچھی سی کرنا چاہتی ہوں اور میں ذرا بڑے بڑے بنا رہی ہوں آپ کو جیسے پسند ہو ویسے بنا لیں دیکھیں بہت ہی آسان اور مزیدار اور پیاری کلر فل سی ریسپی ہماری دیکھیں کیسے تیار ہو رہی ہے اس کا سینٹر بناوں گی میں یہ دیکھیں یہاں تک اس کا سینٹر بنتا ہے تو ہم اس کے کناروں پر اپنا جو لیکوٹ بنایا ہے پتلا سا پیسٹ سا یہ لگا دیں گے ہم اس کے بہت ڈیفرنٹ سٹائل بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کا سیمپل سا بھی سٹائل بنا رہی ہوں یہ دیکھیں سینٹر میں رکھا اور تھوڑا سا ہم ادھر سے اس کو پریس کر دیں گے ہلکے ہلکے اور دوسری طرح سے بھی ایسے کر دیں گے اور یہ جو مورنے والی سائز رہا ہے اس کو ہم نیچے کی طرف ٹرن کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ کھلے نے اچھے سے پوچے پیک یہ دیکھیں جناب کتنی جلدی ہیں ہمارے بہت اچھے سے رول تیار ہو گئے یہاں پر میں چیز ڈال رہی ہوں اگر یہ آپ کے پاس کے اگر آپ نے چیز لور ہیں بچے ہیں تو وہ ضرور کھاتے ہیں تو ہم اس میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں میں کچھ چیز والے بنا لوں گی اور کچھ سیمپل بنا لوں گی میں کچھ سیمپل بنا ne Ruby کچھ سیمپل بنا موسیقی موسیقی جب آپ فریج میں سے نکالتے ہیں ریفریجیوٹر میں رکھیں ہوں تب تھوڑی دیر اس کو ریس دیا کریں 10-15 منٹ کے لیے تاکہ اس کا تھوڑی سی برست ہو جائے یا مائکرو میں آپ کر کے پھر فرائی کریں فوران سے فرائی کریں گے تو پھر جل جائیں گے تو ہمیں اس کو تھوڑا سر ریس دینا ہوتا ہے جب ریفریجیٹر میں سے ہم نکالتے ہیں اب دیکھتے ہیں جناب ٹیسٹنگ ٹائم آ گیا کہ ہمارے رول کیسے بنے ہماری سبزیوں کے کلر ویسے ہی بہت خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں زبردست سے رول تیار ہو چکے ہیں اور اگر اب میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پھر مجھے بتائیے گا کہ ویڈیوز کیسی جا رہی ہیں چلیئے پہ ہممم سو ٹیسٹی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تینکس پور واشنگ اللہ حافظ